ایک ایسا بادشاہ جس نے شمال میں کشمیر تک جنوب میں جنجی تک مغرب میں ہندکش لے کر مشرق میں چندگاؤ تک حکومت کی جس کے دور میں مغل سلطنت اپنے اروج پر پہنچ گئی تھی جس نے ایک آدھی صدی تک ہندوستان پر حکومت کی جس نے پندرہ کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں پر حکومت کی جس کے روبو دلدلے سے پورا عالم کاپتا تھا جس کے دور میں دنیا کے ایک چوتھائی دولت ہندوستان میں تھی میں بات کر رہا ہوں سلطان ہند اورنگزیب آلمگیر کی جن کے سامنے خود انگریزوں کو جھک کر معافی مانگنی پڑی تھی اتنے طاقتور بادشاہ ہونے کے بعد بھی آپ توپی سل کر اپنی زندگی گزارتے تھے اورنگزیب آلمگیر نے اپنی سلطنت کے قضانے سے ایک دو روپیہ نہیں لیا اور نائے آپ نے اپنی قبر کے اوپر کوئی مقبرہ بنانے کو کہا اور آج بھی آپ کی قبر کھلے آسمان کے نیچے ہے اورنگزیب آلمگیر نے اپنی حکومت میں شراپت پوری طرح سے روک لگا دی تھی اورنگزیب آلمگیر ایک بہترین سلطان ثابت ہوئے آپ نے اپنے بھائی دارشکوں کو معاف نہیں کیا لیکن اس کا ساتھ دینے والے جسون سنگھ کو معاف کر دیا یہ چیز اورنگزیب آلمگیر کی دریہ دلی دکھاتی ہے